ایک نام تو وہ ہے جو کمیٹی نے مجھے دیا ہے کہ مجھے ان سے گزاریش کرنی ہے ایک نام میں اپنی مرضی سے اس میں شامل کرتا ہوں دو شاعروں سے ناتے پاک پڑھواؤں گا جس شاعر کو اس وقت مائک پر دعوت کلام دے رہا ہو ان کے بارے میں مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں دیگر مذہب کے ماننے والوں نے بھی ناتیا شاعری میں اپنے فن کے جوہر دکھائے کور مہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی اچارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں ہندوستان کے مشہور موسیقار رویندر جین نے ایک شیر کہا کہ تم اپنے دل میں مدینہ کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا اور ساتھیوں چندر پرکاس جوہر بجنوری نے کہا کہ میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر کوئی انداز تو دیکھیں میری کافر ادائی کا حضرات اکرامی یہ تین شیر جو میں نے آپ کو سنائی ہے مختلف شورہ اکرام کے شیر تھے اس لیے سنائے کہ اب ایک ایسے شاعر کو میں آپ کے بیچ بلانے جا رہا ہوں جو اپنی شاعری سے اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے دل سے مدینہ تک کا سفر اپنے تڑپ کے ساتھ کرنا یہ ایک ہندوستانی شاعر کا کمال ہو سکتا ہے اور وہ شاعر ہے جن کا تعلق بمبئی سے ہے جنب ساگر ترپاٹھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت سے مجموعہ کلام ان کے آ چکے ہیں ناتیا مجموعہ کلام بھی ان کا آ چکا ہے آج کی رات اس ناتیا مجموعہ کلام کا رسم اجرہ بھی ہونا ہے یہ سارے کام یہاں ہوں گے لیکن اس وقت نات پاک کے اشار گنگنانے کے لیے جنب ساگر ترپاٹھی مائک پہ تشریف لا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جنب ڈاکٹر راہت ان دوری کے چار مصرے بڑھتا ہوں کہ زمزموں کو سرو تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راہت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا جنب ساگر ترپاٹھی مہترم فاروق صاحب بہت بہت شکریہ کملی والے بابا کے آستانے میں اس خاصار کی پہلی حاضری اور کمال یہ ہے کہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ بھارگاہ رسالت میں مجھ ناچیز کی حاضری ہو نہ کوئی تمہید نہ کوئی تنقید چند قطاع اور ایک ناتیہ غزل نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع وہ جو خالق ہے شان والا ہے زیب دیتی ہے کبری آئی جسے جو بڑی آنبان والا ہے ہمد کے شیر گن گناہوں میں بندگی کے مزے اٹھاؤں میں لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھے سجدے میں بھول جاؤں میں آئینہ دل کا میرے ساتھ تو ہے شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے وحدہ حولہ شرک ہے اللہ مجھ کو ساگر یہ اعتراف خاص احسان کے دائرے میں ہوں نورِ یزدہ کے دائرے میں ہوں عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ماں کے دائرے میں روشنی کے امین ہے آقا روحِ ماں ہے مبین ہے آقا صرف ایک قوم کے نہیں ہیں وہ الرحمتِ عالمی کیا سچی بات کہی کیا کیا نہ کیا کیا نہ ساتھیوں بڑھنے رہوالو ایک بار پھر میں یاد دلا دوں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کے لیے یا تو بھول گئے ہیں یا مجھے دوبارہ ضرورت پڑھ رہی ہے یاد دلانے کی اس وقت ناتے پاک پڑھی جا رہی ہے پیارے اچھے دوستوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس وقت تالی بجانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ زبان سے واہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آپ ناتے پاک میں شریک ہو سکتے ہیں ابھی تالی نہ بجائیں جب بہاریہ دور شروع ہوگا آپ پوری طرح سے آزاد ہوں گے جیسے چاہیں شاعر کا حوصلہ بڑھائیے سارے لوگ مل کے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ تاکہ ساگر ترپاٹی صاحب اگلا شیئر سنائے ندیم بھائی قربان جائے آپ ایک نات اس برہمن کی تخلیق کا حصہ ہے جے تصور میں مدینہ میری ہر چیز تصور میں اس لیے ہے کہ میں اپنی بندشوں سے واقف ہوں میں ایک برہمنی کے شکم سے پیدا ہوا ہوں اور وہاں تک کی رسائی کیلئے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں یہ میری تخلیق کا حصہ ہے آپ سب کی بارگاہ ارشاد ارشاد تصور میں مدینہ چاہتا ہوں کیا کہنا اس عالم میں جینا چاہتا ہوں بھئی کہ اچھا مطلع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جس سے بوزروں سلمہ نے پی تھی واہ اسی ساغر سے پینا چاہتا ہوں چاہتا ہوں سبحان اللہ انگوٹھی میں دلیں ہساس کی میں مدینے کا نگینہ کیا کہنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں مصطفیہ میں محبت کا خزینہ چاہتا ہوں میں ان مصروں کو اس لیے نہیں دھورا رہا ہوں کہ عبادت میں ایک ہی بار میں آپ کے بعد پہنچ جائے گی بسا کر اپنے دل میں عشق احمد بسا کر تور سینہ چاہتا ہوں مقدے پر آپ سب کی شرکت کی درخواست ہے جو اوریجنل میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ مروں ساگر تو میں اپنی کفن میں محمد کا تور سینہ چاہتا ہوں ساری رات عبادت کرنے کے بعد صاحبانِ رحمت نام کا میرا ناتِ پاک کا مجموعہ ہے میں نے ایک لفظ کی ترمین دی ہے اس میں اور وہ خاص طور پر آپ کی نظر ہے ارشاد اگر تو پاکیزہ کفن میں محمد کا پسینہ چاہتا ہوں بہتا ہوں آسلی بہتا ہوں موسیقی